بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پر ناظرین آج کی اس علاق میں تین بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ دو بہت اہم لیڈرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں ملاقات ہوئی ہیں ان کی عمران خان صاحب سے بنی گالا میں اور انہوں نے بقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شاملیت اختیار کی ہے نون لیگ کو اس شاملیت سے بڑا جھٹکا ہوا ہے کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ سبتمبر میں عمران خان صاحب کی ناہلی ہوگی ان لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ سبتمبر میں عمران خان صاحب کی ناہلی نہیں بلکہ عمران خان صاحب کے اہل ہونے کے اوپر مزید جو تھپا ہے وہ اس مہینے میں لگے گا چاہے جتنی بھی یہ کوششیں کر لیں ان تمام تر چیزوں کا ان کو نقصان ہوگا الٹی انہی کے اوپر ہی پڑے گی نون اور شین آمنے سامنے ہونے کے بعد پی ڈی ایم بھی ٹوٹے گی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ اس حوالے سے بھی میں شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین ایک اور اہم خبر ہے کہ سلاب کے بہانے ناظرین کچھ مزید چیزیں بھی کی جا رہی ہیں بھارت اور اسرائیل سے دوستی یا تجارت کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ بھی آج کی اس علاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ناظرین آغاز میں کرتا ہوں دو اہم لیڈرز کا پاکستان تحریک انصاف میں شمعولیت کے حوالے سے تو معاملہ اس طریقے سے ہے کہ رہیم یار خان اور ننکانہ سے دو بڑے دھڑے یا دو اہم لیڈرز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں تفصیلات کے مطابق ناظرین فواد چودری صاحب کی جانب سے یہ جو شمعولیت ہے اس کو نہ صرف کنفرن کیا گیا بلکہ ایک جو ٹویٹ ہے اس میں امران خان صاحب کی ان دونوں اہم لیڈرز کے ساتھ جو تصویر ہے وہ بھی سامنے آئی ہے اور معاف کیجے گا نہ صرف شمعولیت ان سنگل لوگوں کی بلکہ جو ننکانہ اور رحیم یا خان سے یہ جو دونوں لیڈرز ہیں یہ اپنے پورے پورے دھڑوں کے ساتھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمعولیت اختیار کی ہے تو فواد چودری صاحب کی جانب سے اس سوالے سے مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ اپوزیشن سے حکومت میں جانتے ہیں لیکن اب حکومتی دھڑے اپوزیشن میں جوگ در جوگ آ رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین مسلم لیگ نون کی کے لیے یہ اور بھی زیادہ بڑا سیاسی جھٹکا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کا ایک اہم نام آپ کہہ لیں اور سابق لیگی رکن بھی یہ رہے ہیں انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں شمعولیت اختیار کی ہے اور نون لیگ کی یہ بہت بڑی وکٹ ہے انہیں ایک سو ستارہ ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے جو سابق رکن ہیں تارک باجوہ صاحب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمعولیت کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں جو عام انتخابات ہوئے تھے آزاد حیثیت میں یہ لڑے تھے اور تقریباً ستر ہزار سے بھی زیادہ ووٹ ناظرین انہوں نے آزاد حیثیت میں حاصل کیے تھے تارک باجوہ صاحب جو تھے وہ صرف اور صرف جو اس وقت مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ جاری کیا تھا اس وقت کے امیدوار کو ان سے صرف کچھ ہزار ووٹوں کے فرق سے وہ ہارے تھے لیکن اس کے بعد اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمعولیت اختیار کیا اور تفصیلات کے مطابق ناظرین پاکستان تحریک انصاف جو ٹکٹ ہے نیکسٹ الیکشنز میں وہ تارک باجوہ صاحب کو ہی جاری کرے گی تو یہ ناظرین ایک بڑی وکٹ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسلم لیگ نون کی اڑائی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور دو بڑی اہم خبریں ہیں اور یہ خبریں ہیں سپتمبر اور اکتوبر میں کیا ہونے والا ہے شیخ رشید صاحب کی جانب سے کچھ اہم پیشنگوئیاں کی گئی ہیں شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے چونکہ آج کل وہ ٹوٹر بھی استعمال کرتے ہیں اپنے ٹوٹر پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ سپتمبر اور اکتوبر جو ہے وہ ستمگر مہینے ہیں اور ان دونوں مہینوں میں سیاسی بھونچال جو ہے وہ آئے گا مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس مہینے میں نون اور شین صرف آمنے سامنے نہیں ہوں گی بلکہ پی ڈی ایم بھی ٹوٹے گی نون اور شین آلیڈی آمنے سامنے ہیں یعنی کہ مریم نواز گروپ اور شہباز گروپ یہ دونوں آلیڈی آمنے سامنے ہیں لیکن جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی یاد رہے کہ پی ڈی ایم کی کچھ اتحادی جماعتیں آلیڈی ان سے اس طرح سے الہدہ ہو گئی ہیں کہ انہوں نے اپنا کچھ ایک اجلاس ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس میں حکومت کے حوالے سے کچھ ڈیسیجنز جو ہے وہ کیے تھے اور اس میں اطلاعات کے مطابق ایم کی ایم بھی شامل تھی تو برحال جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے وہ ہو بھی چکی ہے اور الیکشنز بھی اب قریب ہی ہیں اور انہی دنوں میں انہی مہینوں کے اندر ہی یہ جو سارے معاملات ہیں وہ ہوں گے اس وجہ سے بھی شیخ رجی صاحب جو وہ یہ پیشنگوئیاں کر رہے ہیں برحال پی ڈی ایم بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی اور نون لیگ آل لیڈی آمنے سامنے ہیں سوری نون اور شین لیگ اور ان کا مزید ان کے اندر یہ جو درار ہے وہ کھل کر آگے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کھل کر سامنے آئے گی مزید ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تائیناتیاں تنزلیاں تبدیلیاں اہم عدالتی فیصلے بھی انہی دو مہینوں میں ہوں گے اہم عدالتی فیصلے ناظرین جو شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے تو یہ ناظرین ایک بڑی اطلاع کہیں یا بڑی خبر یا بڑی پیشنگوئی ان کی جانب سے کر دی گئی ہے اہم عدالتی فیصلے عمران خان صاحب کے مقدمات اس وقت عدالت میں ہیں اس کے علاوہ دیگر کے بھی جو حکومتی ہوتے داران ہیں شہباز شریف مریم نواز ان کے بھی خیر مقدمات ہیں لیکن اب عمران خان صاحب کے بھی جو توہین عدالت کہلیں یا جو دہشتگردی والے مقدمات ہیں وہ بھی اس وقت عدالت میں چل رہے ہیں تو انہی مہینوں کے اندر ہی اہم عدالتی فیصلوں کا جو انہوں نے کہا وہ غالبت اسی طرف ہی اشارہ تھا اس کے علاوہ ناظرین مزید شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ شریف خاندان جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز کے راستے کی رکاوٹ شہباز شریف خود بنیں گے اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز شریف آج تک آج سے پہلے وزرعظم اس وجہ سے نہیں بھی بن پائے تھے کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ خود وزرعظم بنتے رہے ہیں اور شہباز شریف کے راہ کی وہ رکاوٹ تھے تو اب چونکہ نواز شریف سائٹ میں ہوئے تو اس وجہ سے شہباز شریف وزرعظم بنے ہیں تو نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو پھر شہباز شریف کو ہٹایا جائے گا پھر شہباز شریف کو زائر سی باتہ نون لی قبول نہیں کرے گی تو پھر شہباز شریف کے رستے کی رکاوٹ نواز شریف خود ہی ہوں گے تو اس حوالے سے اس پرسپیکٹیو میں انہوں نے یہ جو چیز ہے وہ کہی ہے اس کے علاوہ ناظرین مزید شیفرشید صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت سلاب کے وہانے بھارت سے تجارت اور اسرائیل سے دوستی کرے گی یہ بھی ایک پیشنگوئی ان کے جانب سے کی گئی ہے اسرائیل اور بھارت کے حوالے سے کچھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ چل بھی رہی ہیں لیکن انہوں نے بھی ساتھ یہ پیشنگوئی کر دی ہے کہ بھارت سے جو تجارت ہے اور ذریعہ سی بات ابھی جو سلاب کی سو سیچویشن بنی ہوئی ہے جو مہنگائی یا سبزیاں دالیں وغیرہ ذریعہ سی باتہ سب کچھ اگر تباہی ہو گئی ہے تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ کسی تھرڈ کنٹری سے مہنگی چیزیں لے اور مزید بوچ عوام پہ ڈالیں اگر بھارت سے تجارت کی جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کو سستی بھی ملیں گی اور ایک ریلیف بھی ہوگا اور عوام کو بھی آپ ایک بیانی یہ دے سکتے ہیں کہ ذریعہ سی بات ہے سیچویشن ایسی ہے تو ہم نے اس وجہ سے بھارت سے تجارت کی تجارت جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ جو کہا گیا ہے کہ بھارت سے تجارت اور وہ بھی سلاب کے بہانے ہیں یعنی کہ سلاب کا بہانہ بنا کر عوام کے اندر بیانیاں بنایا جائے گا تاکہ کوئی رییکشن نہ آئے اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی دوستی کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوام کو بے زبان اور بے آواز سمجھنے والے پشتائیں گے غزائی قلت گوداموں اور دکانوں کو لوٹ کھائے گی تجارت جو زخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ جو چیزیں ہیں وہ کہی گئی ہیں اور یہ جو پیشن گوئی ہیں شیخ رشید صاحب ویسے بھی کوئی سینئر اور پرانے سیاستدان ہے بہرحال اس وقت اگر کرنٹ جو سلطحال چل رہی ہے اس کے ساتھ ہی چیزوں کو کمپیر کیا جائے تو جو شیخ رشید صاحب کی پیشن گوئیاں ہیں وہ بہت زیادہ حقیقت کے قریب نظر آ رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ والے جو اقدامات ہیں وہ اٹھا بھی لیے جائیں سپتمبر اور اکتوبر یاد رہے ناظرین بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ عمران خان صاحب کے لیے نا اہلی والا مہینہ ہے لیکن میری جو رائے ہے یا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے نا اہلی کا مہینہ نہیں ہوگا بلکہ ان کی جو اہلیت ہے ان کے اہل ہونے کے اوپر یہ مہینے مزید ٹھپے ثابت ہوں گے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے جب سے عمران خان صاحب کو اقدار سے ہٹایا گیا ہے دم اعتماد کے ذریعے اس کے بعد آپ دیکھ لیں جتنے بھی پروپیگنڈے کیے گئے عمران خان صاحب کے اگینسٹ خطرناک سے خطرناک پروپیگنڈے کیے گئے میڈیا بائی کٹ ہوا بہت کچھ کیا گیا لیکن ان تمام تر سیچویشن سے گزرنے کے باوجود عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور عمران خان صاحب پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے تو عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا اور پی ڈی ایم کو اس کا فائدہ ہوگا لیکن خان صاحب نے خود اب یہ کہہ دیا کہ جتنے الیکشن ڈیلے ہوں گے اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا کیونکہ یہ مزید ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں آئے گزرتے دن کے ساتھ سارو واقعی یہ لوگ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور عوام میں ان کے خلاف جو نفرت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے الیکشن سے تین ماہ بعد ہوں یا اگلے سال بھی ہو جائیں یہاں تک کہ اگلے سال اسیمبلیوں کی جو مدت ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اگست میں بھی الیکشن ہو جائیں یا سپتمبر میں بھی الیکشن ہو جائیں اگلے سال کی بات کر رہا ہوں تو پھر بھی عمران خان صاحب دو تہائی اکثریت سے واپس آئیں گے اور ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا برحال اگلے سال تک کہانی جانے نہیں والی اسی سال میں نگران سیٹ اپ اور الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے میرے خیال سے وہ آ جائے گی مزید ڈیٹیلز کی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا آج کے ویلوک سے اتنا ہی رائے کا سار کمروکس میں کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ